ہیلو دوستوں تو کیسے ہیں آپ آج کی اس ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کچھ ایسی بھوتیاں گھٹنائیں جو آپ کو رات میں سونے نہیں دیں گی تو چلیے پھر شروع کرتے ہیں بولیویا کی کسی کلاس روم سے آئی اس پہلی ویڈیو میں جب ایک لڑکا ساری کلاس کے سامنے اپنی پریزنٹیشن پیش کر رہا تھا تو دیکھتے ہی دیکھتے پورے کمرے میں عجیب ایکٹیوٹیز گھٹنے لگتی ہیں تسٹرڑی ویڑی بھی موسیقی اگر آپ نے دھیان سے دیکھا ہو تو پہلے تو وائٹ بورڈ پر لگا چاٹ اپنے آپ نیچے سے اکھڑ کر گر جاتا ہے جبکہ وہاں کوئی بھی ہوا نہیں چل رہی ہوتی اس کے بعد دائیں طرف پڑا ایک ڈس بین اور بائیں طرف پڑا ایک ٹیبل دھیرے دھیرے اپنی جگہ سے کھسکنے لگتا ہے اور اس سے پہلے کیوے کچھ سمجھ پاتے ٹیبل پہ پڑی کوئی چیز اچانک سے اڑتی ہوئی زمین پر آگرتی ہے جسے دیکھ سبھی سٹوڈنٹس اندر تک ہل جاتے ہیں سکول کے بعد اب میکسیکو کے ایک راجعہ یوکاٹان سے آئی اس نیکسٹ ویڈیو میں جب ایک اربن ایکسپورر کو خبر ملی کہ مریدہ شہر کی یونیورسٹی سینٹرو یونیورسٹاریو منتہو میں سٹاف اور سٹوڈنٹس کے ساتھ کئی ساری پولٹرہ گائسٹ ایکٹیوٹیز گھٹ رہی ہیں تو انہوں نے فیصلہ کیا کہ آج کی رات وہ اس یونیورسٹی کی انویسٹیگیشن کریں گے تاکہ ہو فولی وے اپنے کیمرے میں کوئی نہ کوئی عجیب گھٹنا ضرور قید کر پائیں تاکہ کبی چی ای ایک سکتا ہے تاکہ کبی uhکش بستان تاکہ نیوی پیTh�ی تاکہ نزول میں zijn تاکہ نزول ب workplace تاکہ تاکہ نیوی باستان تاکہ اسپوری ب jamais hoc مجھے مجھے جسی مجھے ڈاللی کاتو میں در اینجا کی سایز شکر ڈاللی کبھر ڈاللی کسی آخر ڈاللی کچھ اینجا ڈاللی کامتاب ڈاللی کسی آخر ڈاللی کان تک شروعات میں انہیں کئی عجیب آوازوں کے علاوہ اور کچھ بھی سنائی یا دکھائی نہیں دیتا مگر جب وہ اس پرٹیکولر روم میں پہنچتے ہیں تو اچانک سے چیزیں ایک الگ ہی موڑ لے لیتی ہیں ۔ اجاب guessing یہا کچھ کردوسا اجابت بایی زیازم دلوست کچھ کچھ دیتی ۔ ۔ ۔ سامنے پڑی دو کرسیاں خود بخود ہل جاتی ہیں اور ایسا ہوتا دیکھ انویسٹیگیٹر بھی وہاں سے جانے میں ہی اپنی بھلائی سمجھتے ہیں انسٹاگرام یوزر کٹی کے 38 دعویٰ کرتی ہیں کہ انٹاریو کینیڈا میں ستھت ان کا پشتینی گھر اور اس کے آس پاس کا علاقہ کئی سارے بچوں کی بری آتماؤں سے ہونٹڈ ہے کٹی بتاتی ہیں کہ ان کے پالتو جانور ایک ڈاگ اور دو کیٹس ہر رات عجیب ویبہار کرنے لگتے ہیں کبھی وہ ساری رات گھر کی سیڑھیوں سے نیچے دیکھتے رہتے ہیں تو کبھی نچلے کمرے میں لگی اس پینٹنگ کو مگر جو کھٹنائیں سب سے عجیب ہیں وہ ہیں سامان کا ایک سے دوسری جگہ پہنچ جانا اور حیث میں بھوتی آکریتیوں کا دکھائی دینا دیگہ مگر آپ کہ ہے؟ وہ بحیتہ گ هایتی آپ تم دوسری مگر تم مگر کردے 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 ٹی ہو ٹی ٹی ٹ٭ ٹی 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 کیا آپ دیکھ پائے جیسے ہی کٹی کیمرہ لیفٹ کو گھوماتی ہیں تو ایک کالی پرچھائی ان کے سامنے کھڑی ہوئی دکھائی دیتی ہے اور اگر آپ سوچ رہے ہیں کہ یہ کوئی فرنیچر یا سیڈی پہ لگی کوئی ریلنگ ہوگی تو دیکھئے اوپر کی طرف سے ہمیں سیڈیوں کے چھوڑ پر کچھ بھی دکھائی نہیں دیتا خیر ان سب آوازوں کے سورس کا پتہ لگانے کے لیے انہوں نے گراؤنڈ فلور پر ایک سی سی ٹی وی کیمرہ انسٹال کر دیا جس کے اندر کچھ ایسی گتیویدیاں قید ہوئیں پر یہ تب اور بھی بھی بھیانک ہو گیا جب کٹی کے پڑوسیوں نے بھی اپنے ساتھ ہو رہی ان عجیبوں گری بھوتیاں گھٹناوں کو موبائل فونس اور سی سی ٹی وی میں قید کرنا شروع کر دیا ایک فگر لیفٹ سے رائٹ کی طرف موب کرتی ہوئی دیکھی جا سکتی ہے جبکہ ریکارڈر کا کہنا ہے کہ وہ اس وقت گھر میں بلکل اکیلی تھی اسی طرح ایک اور نیبر کے گھر میں لگے سرویلنس کیمرہ میں رات تین بجے پولٹرگائیسٹ ایکٹیویٹیز کے ساتھ ساتھ ایک سفید سا بے جان چہرہ گھر کی کھڑکی پر من رہتا ہوا قید ہو جاتا ہے موسیقی سو ریال یا نہیں مجھے کومنٹس میں اپنی رائے ضرور بتائیے گا جب بھی بھوتوں کی بات ہوتی ہے تو زیادہ تر لوگوں کو لگتا ہے کہ ہم انہیں اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتے کیونکہ وہ سمپلی انویزیبل ہوتی ہیں مگر بہت سے پیرانورمل ایکسپرٹس کا کہنا ہے کہ اگر کسی کمرے میں کوئی ادرشت طاقت موجود ہے اور آپ وہاں کی ریکارڈنگ کر رہے ہیں تو چانسز ہیں کہ ریکارڈڈ فوٹیج میں کوئی نہ کوئی آخریتی ضرور قید ہو جائے اور ایسا ہی کچھ ہوا انگلینڈ کے شہر ویلی بریج میں بنے ایک سٹور میں جہاں رات دھائی بجے کے آس پاس کئی ساری پولٹرہ گائسٹ ایکٹیویٹیز کے علاوہ ایک شیڈو فگر بھی وہاں لگے سی سی ٹی وی کیمراز میں کئی اوکیشنز پر قید ہو جاتی ہے موسیقی انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ اس فگر کے کوئی بھی انسان جیسے فیچرز نہیں ہیں بلکہ یہ تو بس اڑتی ہوئی ایک کالی پر چھائی پرتیت ہوتی ہے اب وینیزویلا سے آئی اس پانچ سال پرانی ویڈیو میں جب ایک آدمی گھر میں اکیلا ٹی وی دیکھ رہا تھا تو اس کے پیچھے بنے دروازے سے کوئی چیز اس پر نظر رکھے ہوئے تھی وزیدیوے مت lots گراند وزید PLG ndeکتہ ایک پوائنٹ پر تو ویکتی کی نظر اس کالی پرچھائی پر بھی پڑتی ہے مگر اسے وہ اپنا وہم سمجھ اگنور کر دیتا ہے اور واپس ٹی وی دیکھنے لگتا ہے اب اگر آپ بھی رات رات بھر اکیلے ٹی وی دیکھتے ہیں تو اس بات کا پورا دھیان رکھئے کہ آپ کے علاوہ وہاں کوئی اور موجود نہ ہو ریڈٹ یوزر سپائیڈرز آر ڈسگسٹنگ کا کہنا ہے کہ انہوں نے اس اگلی ویڈیو کو کچھ سال پہلے ریکارڈ کیا تھا جب وہ اور ان کا ایک دوست اپنے نئے ٹرمپولین پر تھوڑی مستی کر رہے تھے مگر بعد میں جب انہوں نے اپنی ویڈیو کو دوبارہ ریویو کیا تو انہیں اس میں یہ دکھائی دیا دیکھنے سے ایسا لگتا ہے مانو کوئی سفید کپڑے پہنے لمبے بالو والی ایک چھوٹی بچی ٹرمپولین کے نیچے سے باہر نکلی ہو اب یہ سب تب اور درابنا ہو جاتا ہے جب کچھ ریڈیٹرز نے نوٹس کیا کہ بچی کی گردن کافی عجیب طریقے سے ایک طرف کو جھکی ہوئی ہے ویڈیو پوسٹر کا کہنا ہے کہ ان کے لیے یہ بات آج بھی ایک پہلی بنی ہوئی ہے کہ آخری لڑکی کون تھی اور وہ کہاں گائب ہو گئی انگلنڈ سے آئی اس آخری ویڈیو میں جب ایک انسٹاگرام یوزر اور پیرانورمل ایکسپرٹ بیل آئیکن بیٹ ایک ہوتیل میں رکی ہوئی تھی تو اپنی سٹے کے دوران انہیں پتا چلا کہ یہاں تھوڑے ہفتوں پہلے ایک لڑکے کی موت ہو گئی تھی اور اسی لیے انہوں نے یہاں ایک کیجول انویسٹیگیشن کرنے کی سوچی جو ان کے لیے بہت ہی انیکسپیکٹڈ ثابت ہوئی بیٹ ای شیئر پیدا ہوتی دا سوڈ آگیا بگی کون پہ بگی کون پہ پہلے تو بھی بگی کون پہ سوڈ آگیا اور نیتونک ورد را باکاری سوڈ آگیا دا مسائی این را بگی کون پہلو اور مجھونک وکر سوڈ آگیا اور بگی کون پہر کنیستم کون پہ ڈیو پہلے جو سوڈ آگیا جو سوڈ آگیا چونس اگر جوڈ آگیا بیٹ کون پہ لڑکے باہتر تیر اگرستمی اس انکاؤنٹر کے تھوڑی دیر بعد ہی انہوں نے فگر والی جگہ پر بھی جا کر چیک کیا مگر انہیں وہاں کچھ نہیں ملا اب آپ کے خیال سے یہ کیا ہے کوئی شیڈو فگر یا اپنے دوست کے ساتھ مل کر کیا گیا ایک مزاک مجھے کومنٹس میں اپنی رائے ضرور شیئر کیجئے گا تو دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو اگر اچھی لگی ہو تو اسے لائک ضرور کر دیجئے نئے ہیں تو سبسکرائب کر لیجئے ساتھ ہی اس بیل آئیکن کو دبانا بھی مت بھولئے گا اور آپ چاہیں تو مجھے انسٹاگرام پر بھی فالو کر سکتے ہیں لنک دسکرپشن میں مل جائے گا اب پھر جلد ہی ملتے ہیں آپ سے ایک اور نہیں ویڈیو کے ساتھ